السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آئیے آپ کے سامنے انجینئر مرزا کے بعض اور عقائد رکھتا ہوں جن کی وہ پرچار کر جاتا ہے بڑے بڑے اپنے لیکچرز میں اور لوگوں کا دھیان میں نہیں جاتا اور کس طرح یہ لوگوں کو گمراہ کرتا رہتا ہے مثال کے طور پر کہتا ہے یعنی بیسیکلی تو اس لیے لوگ کہتے ہیں فتنہ ہے کہتا ہے دیکھو صحابی ہونے کی کوئی فضیلت کوئی شرف کی بات نہیں ہے صحابی ہونا بلکہ اصل افضلیت کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرنا ہے یعنی کس طرح لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں اگر آپ دیکھیں نا یہ لوگ کہیں گے یار ایک طرف لا الہ الا اللہ ایک طرف صحابی ہے تو لوگوں کو متزبزب کر رہا ہے حالانکہ یہ دو کوئی تلنے کی چیزیں ہی نہیں ہیں وہ کہتا ہے ہم کلمے سے بڑی فضیلت کسی کو نہیں مانتے جملے اس طرح کے استعمال کرتا ہے کہ بندہ کہتا ہے یار اس کا جواب بھی دوں تو کتنی احتیاط کرنی پڑے گی اب اس جاہل کو یہ بھی نہیں پتا شاید کہ صحابی کی تعریف اصلاف اور فقہاں نے کیا بیان کی ہے کہ وہ شخص جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حیات ظاہری میں دیکھا ہو خواب میں دیکھنا صحابیت نہیں ہے بعض لوگوں کہتے ہیں جی خواب میں دیکھا تو صحابی ہو گئے نہیں جی حیات ظاہری میں دیکھا ہو ایمان لایا ہو صرف دیکھنا بھی کافی نہیں ہے ایمان لایا ہو اور ایمان کی حالت میں دنیا سے رحلت فرما گیا ہو اس شخص کو صحابی کہتے ہیں اور ان شرائط کو پورا کرنے والوں کے لیے اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضو عنہم کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے یعنی اللہ تو ان سے راضی ہے وہ اللہ سے راضی ہیں لیکن اس جہلمی مرزے کو تکلیف ہے دیکھیں نا ذرا تکلیف کی انتہا تو دیکھیں اللہ کہہ رہا ہے میں ان سے راضی ہوں یہ کہتا ہے میں نہیں راضی تو تم نہ راضی ہو تمہاری رضا کی پرواہ کس کو ہے بھئی جنت کیا اور جہنم کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے اللہ جس سے راضی ہو اسے جنت میں داخل کرے گا اب تم کچھ بھی کہتے پھر ہو کیا فرق پڑتا ہے اس سے جب اللہ نے کہہ دیا میں راضی ہوں تو میں راضی ہوں بقول انجینئر کہ ہر وہ منافق اور کافر بھی صحابی ہے جس نے حضور کو دیکھا تو کیا ابو جہل و عبداللہ ابن عبای جیسے کافر و منافق ان کو بھی ہم صحابی کہیں گے یعنی اس کی آپ تھوٹ پروسس دیکھیں اس کو قرآن کی تعریفی کلمات میں شمار ان صحابہ کرام اور جہنمی ابو جہل ابو لہب اور عبداللہ ابن عبای میں فرق بھی معلوم نہیں چلتا اور آگے عجیب سی باتیں کرتا ہے کہ صحابی کو قرآن پڑھنے سے زیادہ آج کے مسلمان جو موبائل میں قرآن کو دیکھ کے تلاوت کرتا ہے اس کو زیادہ ثواب ملتا ہے استغفراللہ العظیم یعنی آج کے دور میں جو موبائل سے دیکھ کر قرآن پڑھتا ہے اس کو صحابہ جو زبانی پڑھتے تھے ان سے زیادہ ثواب ملتا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا منطقیں دیکھیں اس کی یہ کوئی پڑھا لکھا جائل نہیں بولیں گے تو اور کیا بولیں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واضح ارشادات موجود ہیں کہ صحابی کا دیا ہوا ایک تھوڑا سا سونا تمہارے احد پہاڑ برابر سونا دینے سے زیادہ افضل ہے تو بس صحابہ سے تو تمہاری تلنا ہی نہیں ہے اللہ اکبر اس جاہل کے بقول تو پتھر کھانا اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے تو معاذ اللہ یہ گستاخ کہتا ہے کہ گالی کھانا بھی نبی کی سنت ہے کیونکہ تائف والوں نے اگر پتھر برسائے تو مکہ والوں نے گالیاں جادوگر کذاب وغیرہ دی تھی اس پڑھے لکھ جاہل کو یہ بنیادی اصول اور بات بھی نہیں معلوم کہ سنت کس کو کہتے ہیں کسی کے طرز عمل یا رد عمل کو کہا جاتا ہے اور عمل کا انحسار نیت پہ ہوتا ہے یعنی اگر آپ کو کوئی گالی دے اور اس کے جواب پر آپ سبر کریں یا اس کو دعا دیں تو اب آپ نے سنت ایک ایسا طرز عمل جو سبر یا دعا دینے والا ہوگا یہ اختیار کرنا یہ نبی کی سنت ہے کہ معاذ اللہ گالی کھانا نبی کی سنت ہے استغفراللہ العظیم یعنی اب آپ یہ دیکھیں کہ اس شخص کا تھوٹ پروسس کیا ہے اس سے اندازہ کریں تو اب آپ جس بندے کے عقیدے اچھے نہ ہو جس کے اندر عدب کا انصر موجود نہ ہو وہ علم کیا دے گا وہ تو جہالتی دے گا پھر آگے سے ایک اور بات کہتا ہے کہ قرآن میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ مرتبہ تو شیطان کا نام آیا ہے حتیٰ کہ نبیوں کے نام کو اکھٹا کریں جتنی بار بھی دہرائے گئے ہوں ان سب کے مجموعی تعداد سے بھی زیادہ بار شیطان کا نام قرآن میں آیا ہے اس جاہل کو یہ بھی معلوم نہیں کہ صرف موسیٰ علیہ السلام کا نام اگر قرآن میں دیکھا جائے تو کوئی ہنڈرڈن تھئی ون آیات میں ہنڈرڈن تھئی سکس بار دہرائے گیا ہے جبکہ ملعون شیطان کا نام کل سکسٹی تھری آیات میں سیونٹی بار آیا ہے اب آگے شیطان کے دوسرے القابات اور اشاروب و کنائیوں کو بھی ملائیں تو اس کی کل تعداد بھی ایک سو دس تک بھی نہیں پہنچتی یعنی پھر بھی صرف موسیٰ علیہ السلام کے نام سے آگے نہیں بڑھ پاتا تو باقی نبیوں کے نام اور تذکرے تو ملاتے ہی نہیں تو اہد حاضر کا سب سے بڑا جاہل آدمی ہے شاید ہی کہیں اور ملے اب اوپر سے اس کی گستاخیاں اس کی عالم یہ ہے کہ احادیث مبارکہ جب بیان کرتا ہے یا لکھتا ہے اپنے کتاب جو میں تو اس میں پیرگراف لگا کے پیرگراف لگا کے آگے جو ہے وہ اپنے ورڈز ڈالتا ہے اس میں اس نے بہت کیا ہوا ہے اس کی کتاب جو بھرے پڑے ہیں ان چیزوں سے اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کسی کی کتاب چوں سے اس کا کتاب چاہ ہے نا واقعہ کربلا اس کا جو ریسرچ پیپر ہے اس کے صفحہ نمبر 23 پر عنوان نمبر 24 میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے تو سخت بغض ہے اس کو تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور جناب امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے مابین ہونے والی صلح کے معاملے کے متعلق اپنے تئی حق و باطل کا نقشہ کھنچتا ہے حالانکہ بخاری شریف کے حوالے سے حدیث کے باوجود اس میں پیرگرافز میں جو ہے پیرنٹسیز میں بریکٹس کے اندر یہ اپنی چیزیں ایٹ کرتا ہے امام بخاری نے کہا مجھ سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا کہ ہمارے نزدیک اس حدیث سے حسن بسری کا ابو بکر ابو بکرہ سے سننا ثابت ہوا ہے تو حدیث پاک کے جو ترجمے کا جو آخری حصہ ہے نا جسے انجینئر صاحب کہ اضافت بتاؤں گا کہاں کی انہوں نے تو بہرحال اس میں حدیث میں جو آفاظ آتے ہیں کہ ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا تھا وہ بیان کرتے تھے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ممبر پہ یہ فرماتے سنا ہے اور حسن من علی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے اور کبھی حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اور فرماتے کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے اور شاید اس کے ذریعے اللہ مسلمانوں کے دو عظیم گروہ میں صلح کرائے گا الفاظ غور کریں حضور نے کیا فرمایا مسلمانوں کے دو گروہ یہ نہیں کہا ایک مسلم ہوگا ایک کافر ہوگا ایک حق پہ ہوگا ایک ناحق ہوگا نہیں مسلمانوں کے دو گروہ میں عظیم گروہ میں عظیم کا لفظ بھی اللہ صلح کرائے گا بخاری شریف میں حدیث پاک کے الفاظ یہاں پر ختم ہوتے جبکہ یہ جہلمی کی اضافت جو اپنے کتاب جے میں کی ہے وہ یہ ہے کہ حدیث پاک بخاری شریف کی زیادہ ختم ہوتی ہے وہاں پر یہ ساب بریکٹ لگا کے لکھتے ہیں یعنی خلیفہ راشد سیدنا علی کی حق والی جماعت اور دوسری حضرت معاویہ کی جماعت جس نے خلافت راشدہ کے خلاف بغاوت کی یہ ان کا موقف ہے تو یہ جو بریکٹس میں آپ اپنا غبار نکالتے ہیں نا اپنی جہالت یہ پھر آپ کو قیامت کے دن بڑی مہنگی پڑے گی اور ان کو بھی جو آپ کو ان جہالتوں میں ڈیفینڈ کرتے ہیں یہ رافضیت ہے اور کیا ہے یہ چھپاو رافضی ہے بیسیکلی اس لئے تم اس کو کہتے ہیں کہ رافضی عقیدتاً اس میں بہت سارے روافظ کے عقائد ہیں تو اپنی طرف سے بریکٹ میں الفاظ کا اضافہ کیا ہو جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نا استعمال فرمائے ہوں اگر اس میں کسی ایسی تردد والی بات ہوتی کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہو کی جماعت حق والی ہوگی اور دوسری صحابہ امیر معاوی رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے ساتھ جو اصحاب رسول تھے ان کی جماعت باغیوں والی ہوگی تو اصحاب رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین لازماً سمجھنے کے لیے اور تردد دور فرمانے کے لیے استفسار فرماتے مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا اور جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث میں اپنی طرف سے اضافہ یا کمی کرے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ایک ایسی بات منصوب کر رہا ہے جو اسے نہیں کرنی چاہئے تو ایسے شخص کے ایمان کا کیا ہوگا یہ تو ہر کوئی سوچے نا کہ جو اس طرح کے لوگوں کو فالو کرتا ہے اور ان کے پیچھے جاتا ہے اور ان کے ان عقائد کو اپنا عقیدہ بنا لیتا ہے تو اس کے ایمان کا کیا ہوگا یعنی اس جاہل نے تو یہاں تک جہالت دکھا دی ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پیٹ ساری زندگی نہیں بھرا ایسے گستاخ اور بے علم اور بد عقیدہ شخص پر بندہ کیا تذکر اور تجزیہ کرے اور اس سے جملہ مبارکہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے جاری ہوا تھا اس کی تفصیلات تو علماء نے بیان فرمائی ہیں اور میں نے بھی آپ سے درس میں ذکر کیا تھا لیکن وہی ہے جو اس کے دل میں بغض ہے عناد ہے وہ یہ اس کو دکھاتا رہتا ہے اسی طرح اس کی جہالت کا ایک اور ثبوت یہ ہے کہ ایک ویڈیو میں اپنی جہالت پہ بات کہتا ہے اپنی جہالت کی بنا پر کہ اگر کوئی اپنے علم کی بنیاد پہ کسی صحابی کو کافر کہے یعنی وہ یہ سمجھے کہ وہ کوئی صحابی میرے نزدیک کافر تھا تو یہ نہیں ہوگا کہ اس سے ہم اس شخص کی تکفیر کریں یعنی کہ جو شخص صحابی کو کافر کہہ رہا ہے اپنے علم کی بنیاد پر وہ ٹھیک ہے وہ کر سکتا ہے استغفراللہ العظیم لا الہ الا انت سبحانکہ انکنتو من الظالمین تو یہ دیکھیں اس قسم کے اس نے بےہودہ باتیں بھی کیوئی ہیں تو یہ بیسکلی بے عدب آدمی ہے اور لوگوں کو بھی گستاخی کے راستے پہ ڈالا ہوا ہے اسی طرح اس کی جہالت اور اس کی بدعقیدگی اور گمراہی کا ایک اور ثبوت اس کی ایک اور ویڈیو کلپ میں موجود ہیں سارے اس کے جملے کہ اگر کوئی مجھے ہمیں یعنی مرزا انجینئر کو اس نے کہا تو نہیں مرزا انجینئر کو ہمیں اور مجھے سے یہی مطلب نکلے گا کہ کافر کہہ رہا ہے پھر ہم حق رکھتے ہیں کہ اسے کافر کہیں اور ساتھ میں اس کی یہ بھی کہتا ہے کہ میرا گولڈن کورٹ ہے گولڈن کورٹ ہے یہ اس کا کافر کہنا چھوڑ دے تو ہم بھی اسے کافر نہیں کہیں گے تو جو شخص جھوٹا نبی ہونے کا دعویٰ کرے وہ تو ہوا مرتد اور کافر اور اس کے مقلدین بھی اس کی صف میں شامل ہو گئے اور صحیح العقیدہ مسلمان وہ ہے جو جھوٹے نبوت کے دعویدار کو اور اس کے ماننے والوں کو مرتد اور کافر مانے وہ اس پہ ڈیپینڈن نہیں کرے گا کہ وہ ہمیں کیا کہتے ہیں ہم تو اس کے اوپر فیصلہ دیں گے جو ہمارے ہاں اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے تو جو اسے لوگوں کو شرطیہ کافر مانے کہ اگر وہ ہمیں کافر کہنا چھوڑ دے تو ہمیں بھی انہیں کافر کہنا چھوڑ دیں گے تو اس کا تو ایمان فارغ ہوتا معلوم ہوتا ہے اس کو تو تجدید ایمان کرنا چاہیے علماء تو بیسکلی یہ کہیں گے تو جہالت ہے اور کیا ہے اس کا فتنہ ہے جب جو موہ میں آتا ہے بول دیتا ہے جو دماغ میں آتا ہے کہہ دیتا ہے لکھ دیتا ہے کیونکہ بغض و عنات کا ایک ممبا ہے اور کیا ہے جو مرضی میں آتا ہے کہتا پھرتا ہے اللہ ہدایت دے اور ہم کیا کہہ سکتے ہیں اللہ ہدایت دے اسے بھی اور اس کے سننے والوں کو چند پوائنٹس پر آ کے لوگ کہتے ہیں کہ جی اس نے یہ بات بیان کی اس نے وہ بات بیان کی تو یہ تو ہم نے پہلے کبھی نہیں سنی اب آپ نے نہیں سنی تو اس میں ہمارا تو قصور نہیں ہے آپ تک ایک بات نہیں پہنچی اس کے ذریعے پہنچ گئی تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ صرف اسی نے وہ چیز بیان کی ہو اہلِ بیعت کے اوپر تو علواء اہلِ سنت والجماعات کے ہاں اگر آپ آ کے دیکھیں تو کتابوں کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں کتابوں کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں تو اس لیے اگر اس کے ذریعے آپ کو ملا ہے علم تو اس کا مطلب ہے آپ کی کم علمی تھی یا آپ تک یہ علم ابھی تک آپ نے رسائی حاصل نہیں کی تھی اس علم تک آپ ذرا کتابیں کھنگال کے تو دیکھیں یہ بھی تو کتاب اسے علم پڑتا ہے وہ کتابیں کس نے لکھی ہیں اس نے تو نہیں لکھی اس نے تو ایک کتاب بھی نہیں لکھی زندگی میں تو the bottom line is کہ ایسے نام نہاد گمراہ لوگ جو خود کو بڑا مذہبی سکولر سمجھتے ہیں اور ڈھٹائی کے ساتھ لوگوں کے ذہنوں کو گندہ کر رہے ہیں پراغندہ کر رہے ہیں ایسے لوگوں سے اجتناب لازم ہیں اور ایسے لوگوں سے جو گستاخ بھی ہیں بے عدب بھی ہیں بدتمیز بھی ہیں بدتہذیب بھی ہیں اپنی ایمان کی حفاظت کرو اپنی ایمان کی حفاظت کرو تم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا جو تم سے پہلے گزر گئے یہ بات یاد رکھنا تم سے تمہارے بارے میں سوال ہوگا اور جو اللہ کے رسول ہیں وہ تمام خلق میں افضل ہیں اور رسولوں میں افضل حضور اکرم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور حضور کے بارے میں اس کی بدعقیدگی بدتہذیبی وہ بھی میں آپ سے بیان کر چکا ہوں کہ یہ اس بات کا قائل ہے کہ انبیاء بھی خطا کر سکتے ہیں یہ یہ اس بات کا قائل ہے جو قرآن اور حدیث کے خلاف بات ہے اللہ تو آدم کو کہہ رہا ہے کہ آدم بھول گئے قرآن اٹھا کے دیکھیں نا اللہ نے کیا کہا آدم بھول گئے اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ آدم نے خطا کی کہیں نہیں کہا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بات ایسی کر رہا ہے جو قرآن کی خلاف ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو جس کا عقیدہ ہی ٹھیک نہ اس سے علم کیسے حاصل کر سکتے ہیں آپ اور پھر جس کے پاس عدب بھی نہ ہو عقیدہ بھی ٹھیک نہ ہو عدب بھی نہ ہو اس سے تو علم ویسی بندہ حاصل نہ کرے تو بارال اللہ تعالیٰ ہدایت دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ